اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بالکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودری خالد حسین ادائین جو اللہ ایل ایف فور کے صاحب کا امیدوار ہیں اور آپ ان کو گائے بگائے کسی بھی میڈیا کے ذریعہ سے آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور میری ہر دل عزیز یہ شخصیت ہیں کیونکہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو جس حوالے سے بھی ہمیں اپینین کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی واقعات جو ہوئے ہوتے ہیں ملک میں یا ویسے ان سے کوئی بھی پوائنٹ ایو لینا ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک دل سے اور بڑی ایک قدر کرتے ہیں صاحبیوں کی کہ وہ ان کو سراتے بھی ہیں کہ آپ نے یہ ایشو جو ہے اجاگر کی ہے تو ابھی جو سید علی گلانی صاحب کی جو غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے تو اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں جو کہ وہ شخصیت کیسے تھے اور جو انڈیا نے بزدلانہ یہ کام کی ہے کہ ان کو ان کی ڈیٹ باڈی لی گئی ہے اور جا کے تو خود بھی وہ دفنا دیا ان کو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا وہ ڈرتے تھے زندہ تھے تو وہ پھر بھی ڈرتے تھے انڈیا والے اور وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہ ڈرتے ہیں اس ح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور سید علی شاہ گلانی صاحب الحمدللہ الحمدللہ اگر پاکستان میں قائد عظم صاحب ہمارے جو رہنمائے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے تو کشمیر کے ہمارے سید شاہ گلانی صاحب الحمدللہ وہ ہمارے روحانی مجاہد مجاہد اور سب سے آگے لیڈ کرنے والے وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں جگہ دا کرمائے اور ان کی تقریباً سو سالہ زندگی ہے تقریباً سو سالہ زندگی جد و جہد ازادی میں گزری ہے اور مسیبتوں اور جو انڈین آرمی نے ان پر ظلم اور ستم ڈہائے اور ان کو راست میں رکھا گیا کافی عرصہ تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی ان کی انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں جو ان پر ظلم ستم ڈہائے گئے ہیں انہوں نے صحبت برداشت کی صرف کس کے لیے کہ ازادی کے لیے کہ ہمارا ملک کشمیر جو ہے ازاد ہو اور کشمیریوں کی ازادی کے لیے جو دجائد کے لیے انہوں نے اپنا سارا کوئی تانمان دن قربان کر دی اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے اور ہماری دعائیں ہیں اور آنے والی نسلوں میں شاید ہی شاید ہی کوئی کشمیر میں کوئی ان جیسا اے ماں نے کوئی لیڈر جنم دے لیکن الحمدللہ اور بھی مجہدین بہت سارے ہیں جنہوں نے کشمیر کے قربانے دی لیکن یہ جو بابا کشمیر میں ان کو نام دوں گا کہ یہ کشمیر کے بابا ہیں اور ہمارے قائد ہیں اور رہیں گے ہمارے دلوں میں اور آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ ان کا نام تا حیات اور آنے والے انشاءاللہ تا زندگی تاکہ احمد تاکہ ان کا نام و نشان انشاءاللہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں بلکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محفوظ اختر صاحب جو جنرل سیکٹری ہے جماعت اسلامی کے اور یہ صاحب کا ایڈ ماسٹر تھے جو گورنمنٹ پائلٹ سکول ہے منگلہ ہیملٹ کا اور ان سے پوچھیں گے کہ جو سید علی گلانی صاحب کی جو غائبانہ نماز جنازہ ادا کی یہ ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سامیں بتائیں کہ وہ کیسی شخصیت ہے اور جو آنے والی نسل ہے ان کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ ان کے کردار کی اوپر ان کا جو رول مارڈل تھا ہم سب کے لیے تو ہم اپنی جو آنے والی نسل ہے اور اس کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ ان کی کیون کونسی ادائیں ہیں اور کون کونسی ایسے کام ہیں جن کو ہم یاد کریں اور نئی آنے والی نسل کو بتا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید علی شاید لانی ہم میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے تحریک آزادی کشبیر کا وہ ایک استعارہ تھے یعنی ایک طرح آزادی کی جنگ میں ان کا کردار انتائی نمائے رہا اور ایک لحظ سے ہم کہیں کہ تحریک آزادی کو بہت وقت دیا انہوں نے اپنی ساری زندگی دے دی 51 سال کی زندگی میں انہوں نے اکثریت جو ان وہ جیل گزاری جیل میں گزاری کبھی آئے جیل سے جگہ رہا ہو کر آئے دوسری دن پھر کوئی ورن جاری ہوتا ہے یعنی یہ آخ مجھولی ان کے انڈین فرسز کے ساتھ جاری رہے اور آخری دس سال بھی انہوں نے انتائی یعنی یعنی انتائی جو انہوں نے گزارے بیماری میں گزارے اور تنہائی میں گزارے اپنے گھر میں نظر ملی میں گزارے اور اللہ سے جاملے وہ پاکستان کے ساتھ انتہائی محبت رکھنے والے پاکستانی تھے وہ اپنے آپ کو کشبیری نہیں کہتے تھے وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے ان کے یہ جو الفاظ ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ان کا یہ نظریہ اس بنا پر تھا کہ پاکستان کیونکہ اس نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم ہوگا اسلام کے نابر بنا تھا اسلام کے نابر بنا تھا اس لیے وہ اس سے محبت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر اسلام پاکستان نہیں ہے تو پھر ہم بھی پاکستانی نہیں ہیں پاکستان میں جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم وہ یہاں یعنی کشمیر وہ کشمیر سے پاکستان میں آئے بھی نہیں ان کا یہی مقبوت تھا کہ ہم جب اس وقت جائیں گے پاکستان میں جب پاکستان میں سے اسلامی نظام رہے تھا لیکن بدقسمی تیسے جی بالکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میاں احمد رزا صاحب اور آپ ان کی فیس بک آئی ڈی کے اوپر ہے جو ایشو ہوتے ہیں منگلہ ہیملٹ کے حوالے سے یا جرنل جو ایشوز ہوتے ہیں یہ بڑے ایک بہتر انداز سے ان کو جاگر کرتے ہیں اور جو ہلکا لے فور کے مسائل ہوتے ہیں یا چودری خالد اسنین صاحب نے جو پیغام وغیرہ دینا ہوتا ہے تو میاں احمد رزا صاحب ان کا بڑا ایک اچھا کردار ہے تو یہ کیا کہتے ہیں جو سید علی گلانی صاحب کی ابھی غائیوانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے تو آنے والی نسل کو ہم کیسے ان کی جو اقدار تھی ان کا جو کردار تھا آگے ہمیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں کن چیزوں کے ذریعہ سے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج یہاں موقع دیا سید علی گلانی صاحب کی غائیوانہ نماز جنازہ کے موقع پر گولنے کا تو میں تو یہی کہوں گا کہ سید علی گلانی پاکستان کی آزاد کشمیل کیا پوری دنیا کے لیے ایک جہد اور ایک حمالیہ جیسے سوچ رکھنے والے جو ہے نا وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحریکی آزادی کشمیل کے لیے وقف کی اور بھارت کو بالخصوص ناکوچ چینچ برایا کہ مجبور کیا اس کو کہ وہ اپنی فوج کو فوج دار فوج کو جو ہے نا وہ مقرزہ کشمیل کے لیے کیونکہ ایک ہمشن تھا کہ تحریکی آزادی کشمیل کے حوالے سے کہ کشمیل کے آزادی بھارت سے ہمیں چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ہمارا علاقہ ہونا چاہیے اور انہوں نے ہر وقت جب بھی آپ ان کی کوئی تقریر سنتے ہیں جو بھی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ یہی لفظ بولا کرتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آج دن تک کسی بھی کسی بھی شخص سے جو ہے نا کوئی کمپرمائز نہیں کیا تحریکی آزادی کشمیل کے حوالے سے اور وہ ایک بہت بڑی جہد رکھنے والے انسان تھے پیکر تھے ان کا جو فلسفہ تھا وہ بالخصوص جو ہے نا وہ مولانا مولودی رحمت اللہ تعالیٰ کے فلسفہ کے ساتھ بڑا پیار رکھتے تھے کیونکہ مولانا مولودی رحمت اللہ علیہ وی جہاد کے معاملے میں ان کا ایک واضح جو ہے نا وہ بیان بھی ہے واضح ہے ان کا موقع بھی ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی تو میں یہ سمجھ گا کہ سیدہ علی گلانی جو ہیں وہ ہمارے قائد بھی ہیں اور قائد رہیں گے بھی انشاءاللہ ان کے مشن کو ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے ہم میں وہ وقت یاد ہے جب ہم جہاد کے لیے ٹریننگ کرتے تھے تو ہم ایک ترانہ پڑا کرتے تھے کہ سیدہ علی گلانی کے ہم جوان ہیں سیدہ علی گلانی کا ہم اعلان ہیں انشاءاللہ اس ترانے کو اس مشن کو ہم انشاءاللہ علیہ وزیز جاری و ساری رکھیں گے اور تحریکی ازادی کشمیر کو انشاءاللہ پسے منظر سے